اما باد فاعود باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحی رزق اور دولت دنیا میں حاصل کرنے کا ایک نظری خاص وزیفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابی کو عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آکر آپ سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں حد درج فقر و فاقر غربت ہے تندستی ہے اور بچے بھوک و فلاس میں رہتے ہیں اور میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میرے گھر میں رزق کی کمی کو دور کرتے اس بات کو علماء سرطانی رحمت اللہ علیہ نے المواحد کے اندر لکھا ہے اور یہ حدیث لائے ہیں کہ وہ صحابی بارگاہ رسالت میں آ کر یہ عرض کرتا ہے اب لوگ آج جیسے آپ لوگ آئے ہیں اور آ کر مقصود یہ ہے مجھ سے ملاقات کا کہ ہمیں کوئی ایسا قرآنی یا ندوی عمل بتائیں کہ جو ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اب یہ آ کر پوچھنا نجائز نہیں ہے یہ سنت صحابہ ہے یاد رکھیں صحابہ اکرام کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جایا کرتے تھے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب زمانہ آگے بڑھتا گیا تو بعض والے لوگوں کو جب مشکل پیش آتی تھی تو وہ صحابہ اکرام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے یہاں تک پھر لوگ تلاش کرتے تھے ایسا وقت بھی آیا کہ اس پوری حدے میں صحابی کدھر ہے ہم اس کی بارگاہ میں جا کے دعا کرائیں پھر صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا زمانہ آیا پھر لوگ تابعین کی خدمت میں جاتے تھے یہاں تک کہ تابعین کو پھر تلاش کیا جاتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ جس نے صحابہ اکرام کی سیارت کی ہو پھر اس کو تلاش کر کے ان سے اپنے جو درد ہے اس کو بیان کیا جاتا تھا یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو ہے کوئی ایسا جو ہے طبقہ ہو کہ انسان اپنے پرشانی کو بیان کر سکتا آج علمیہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں پنڈی اسلامباد راوپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں راوپنڈی اسلامباد میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے خانقہ نہیں ملتی درگاہ نہیں ملتی شخصیت نہیں ملتی جس کو جا کے آپ دکھ اپنے سنائیں اپنے دکھ بیان کریں آپ نے دن کو تسکین پہنچائیں پہلے یہ شخصیات بڑی اعتادات میں ہوگی تھی لوگ جاتے تھے اور پھر جا کر ان سے ملتے تھے آپ اولیاء اللہ کی زنگی دیکھیں مہیندر چشتی جبیری رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد ہمارے بڑے بڑے اقابل جن میں مولانا حسین محمدی رحمت اللہ علیہ پھر مولانا خاندی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اقابل ایسے تھے کہ مولانا علیاس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ آتے تھے جب پریشانی کا اظہار کرتے تھے وہ ان کو تبلیغ میں نکا ہوئے اس طرح ایک ماحول دے دیتے تھے یہ ایک ذریعہ تھا لوگوں کے جھوڑنے کا تو اب وہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں اب آپ کو بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں کراچی جیسے شہر میں نہور جیسے شہر میں آپ ایک ملائشہ جیسے ملک میں چلے جائیں اسلامی ملک میں آپ کسی اور اسلامی بڑی کلٹری میں چلے جائیں آپ کے مجھے ایسا تو یلنہ والا بردائی میں جا کے جس کے سامنے اپنے دل کو ٹھنڈا کر سکتا ملے گا آپ کو یہ خانکائیں یہ کیوں ہیں آج لوگ ہماری طرف کیوں زیادہ آتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہم ان کی پرشانی کو خالی سنتے ہیں حل میں نہیں کر سکتا آپ کے پرشانیوں کو نہ کوئی مخلوق میں سے حل کر سکتا ہے سن سکتا ہے حل کرنے والی ذات کون ہے اب نبی بھی سنتے تھے صحابہ سے حضور نے سنا اور علمہ ذرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی آن کے دکھ بیان کرنے لگا درد بیان کرنے لگا اور آن کے کہنے نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اب دیکھیں جب آپ کے گھر میں غربت ہو افلاس ہو اور فاقہ ہو اور بچے بھوک سے اور جو ہے فقر سے تل ملا رہے ہوں رو رہے ہوں بلک رہے ہوں اور گھر میں آپ جائیں تو آپ کے بچے کہیں کہ روٹی اب کل مجھے ایک بندے میں اتنا افسوس ہوا دل افسردہ ہوا کہ وہ فیملی کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے بڑی آیا کارلی بس ایک منٹ دے لے واللہ واللہ اس کے ساتھ لیڈیز تھی اس کی بیٹی تھی رو پڑے آنسو بہنے لگے کہا دو سور پیار گھر میں تھا ہمارے گھر روٹی کھانے کے لیے میں نے کہا دیکھو کیا لوگوں کا اب وہ مجھے اپنے غم سنانے کے لیے آیا میں ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ تعاون کر دیتا ہوں میں نے اس کو دیئے میں نے کہا یہ جاؤ اپنا پہلے راشن ڈالو اس کی وجہ کیا ہے اب ہمیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ایسے ایسے لوگ کے رونا شروع کر دیتے ہیں عورتیں مرد جن کو دیت کے بندہ کہتا ہے یہ تو بڑی وجہت والے ہیں چونکہ ان کے اندر جو دکھ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھول کر ہمارے مسئلہ پوری حال ہو جائے ہیں لیکن ان کا یقین بھی الحمدللہ میں بناتا ہوں کہ ہی کرنے والی ذات کون ہے لیکن ہم سنتے ہیں پیار سے دن سے اور ایسے ایسے لوگ آتے ہیں اب آپ دیکھئے اب وہ صحابی آیا تو اس کے اندر کا دکھ تھا بچے اس کے بھوکے ہوں گے اب بندہ خود میں بھوک پرداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی اولاد کے خاص طور پر نہیں کہہ سکتا اسی لئے لوگ پھر جب حکومت وقت جب ریاست جب سٹیٹ نہیں غریب کا خیال کرتی تو پھر جگتیاں بڑھتی ہیں قتل بڑھتے ہیں چوریاں بڑھتی ہیں تو وہ صحابی تربیت رسول میں تھا تو وہ آ کر کہنے لے کہ یا رسول اللہ غربت ہے افلاس ہے تنگستی ہے آپ بتائیں یا رسول اللہ کہ میں کیا کروں میرے ہاتھ میں تو پیسہ ہی نہیں آتا میرے گھر میں تو روٹی کھانے کو نہیں ہے غربت اتنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تو فرشتوں کی دعا کو کیوں چھوڑ رہا ہے وہ الفاظ کیوں نہیں پڑھتا جو فرشتے پڑھتے ہیں تو پڑھ کر تو لینے والا نہیں میں تجھے بتا رہا ہوں میرے صحابی تو دینے والا بن جائے اب آپ سارے بننا چاہتے ہیں کہ آپ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس لیے جب اپنے اقابد اپنے والدین یا اپنے سادسہ یا اپنے مرشد کسی بڑے کو تفہ دیں تو یوں نہ دیں بلکہ اس طرح پیش کریں ہاتھ پر رکھ کہ آپ کا ہاتھ نیچے ہو ان کا ہاتھ اوپر ہو تاکہ وہ بہتر ہاتھ ہو آپ اس کی عزت دیں غریب کو بھی کوئی چیز دیتے ہیں تو اس طرح پیش کریں غریب کو بھی تحقیر سے نہ تو دیں حبیہ توفہ یا زکاة خطرانہ بلکہ عزت کے ساتھ دیں آپ کا ہاتھ نیچے ہوگا جو پست ہوتا ہے اپنے آپ کو خود پست کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیں تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میں کیا فرمایا تو یہ عمل کا تو دینے والا بن جائے گا صدقہ خیرات کرنے والا بن جائے گا تجھے اللہ اتنا دے گا کہ تجھ سے سبھالا نہیں جائے گا کہا یا رسول اللہ وہ الفاظ کیا ہے فرمایا پڑھا کر روزانہ قلوع افتاب کے وقت فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ میں عمر رہا سو مرتبہ پڑھا کر سو مرتبہ کتنی دیکھیں گنتی کم بتائیں حضور کا صحابی اور وہ صحابی ہو اور حضور علیہ السلام اسے کہیں کتنی بار پڑھا کر سو مرتبہ آج کا کوئی نوتہ پیر بزرگ وہ کہتا دس لاکھ بار پڑھا کر ایک لاکھ بار پڑھا کر ستر ہزار بار پڑھا کر نہیں اللہ کو گنتی مقصود نہیں ہے آپ کی قولٹی مقصود ہے کہ آپ کتنی دن سے طلب سے پڑھتے ہیں میں اس لیے وظیفہ چھوٹا دیتا ہوں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے دیکھا صحابہ سے دیکھا کہ وہ مختصر تھوڑا پڑھتے تھے لیکن دن اور توجہ سے پڑھتے اب وہ صحابی کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کر دیا اچھا آپ مجھے آنکہ کہتے ہیں یہ چالیس دن ہوگے کام نہیں ہوا وظیفہ پڑھ لیا ایسا ہی ہے اب یہ صحابی سات دن کے بعد آیا اس نے سترہ ازار بھی پڑھا اسی ازار بھی پڑھا لاکھ کا ختم نہیں کیا یہ قدموں کے چکروں میں نہ پڑھا کریں کہ لاکھ کا میں ختم کروں اور کہتی ہے جی میں نے سوہ لاکھ ختم شروع کیا میںampی نہیں رہتا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ سوہ لاکھ پڑھ لیں اور بے توجہی سے پڑھیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ سے سو بار پڑھیں توجہ سے پڑھیں اس کا فائدہ ہوگا ہے بات یہ نہیں یہ لاکھوں کے چکروں میں نہ پڑھیں کہ بج میں ایک کروڑ ستم کروں گی میں ایک کروڑا مرد کہتا ہے عورت میں آپ صحابی نے سات دن پڑھا کیا پڑھا سارے پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ آسان ہے مشکل ہے کتنا آسان ہے اب آپ اس کو سو بات پڑھیں بس میں آپ کو اجازت دیتا ہوں چونکہ اس حدیث کی ہمیں اجازت اور یہ ہماری نسبت کہاں پہنچتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سو بار کی اجازت ہے زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن کم سے کم سو بار پڑھیں اب آپ دیکھئے صحابی نے ایک دن پڑھا دو دن پڑھا علمہ ذرقانی لکھتے ہیں ساتویں دن وہ صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ نے ہتا کر دیا ہے کہ میرے پاس رکھنے کی جگہ اپنی گھر بھر گیا ہے میرا اب میں تقسیم کری جا رہا ہوں حضور نے فرمایا اس عمل کو مضبوطی سے پکڑے رکھ آپ حدیث والے عمل کو پکڑے آپ اللہ کے در پہ سوال کریں اللہ سے مانگیں گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ آپ دینے والے بن جائیں گے مانگنے سے بچیں سوال کرنے سے بچیں مخلوق سے مانگنا چھوڑ لیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں نہ زندہ سے نہ مردہ سے یقینی ختم کر لیں کہ مجھے کوئی کچھ نہیں دے سکتا نہ زندہ نہ مردہ نہ جن نہ علف کوئی کچھ نہیں کر سکتا کرنے والی ذات دینے والی ذات عطا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے چند لوگوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے وظیفہ بس فوری بتا دیا کریں خالی وظیفہ بتانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کے دائیں بائیں پیدے کی اصلاح بھی تو ضروری ہے جو بیماری ہیں ہمارے اندر اب صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں ان کا اقتدارک بھی تو ضروری ہے اب اس وظیفے کو آپ کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا جب مرضی کریں روز پڑھیں جتنے دن پڑھیں آپ کی مرضی ہے جتنا پڑھیں گے اتنا پائیں گے وآخر داغانا ہے الحمدللہ رب العالمين